ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں مگر آپ کسی کو اتنا نہ چاہیں کہ آپ اس کی جان لیں انشاءاللہ دوبارہ وہ آئیں گے ایک مطلعہ سمات کرلیں یو ہی نہیں میرا جنت میں نام لکھا ہے میری جبیب نبی کا غلام لکھا ہے میرا قلم بھی شرے حشر طولنا مولا میرا قلم بھی نبی پر سلام لکھتا ہے میرا قلم بھی نبی پر سلام لکھتا ہے جہاں پہ لکھا ہے جنت کے راستے کا پتا وہاں پہ میں نے فقط ماں کا نام لکھا ہے جہاں پہ لکھا ہے جنت کے راستے کا پتا وہاں پہ میں نے فقط ماں کا نام لکھا ہے آپ کی محبتوں کی سماتوں کی میں قدر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سن بہت اچھا رہے ہیں میں آپ کو ایک خوشتبری دینا چاہتا ہوں کہ اولادِ رسولِ پاک حضرتِ سید عارف نیا صاحب مدازِ اللہ علیہ و نورانی جو عمرہ شریف کی سعادت سے اپنے آپ کو مشرف کر کے ڈائر آپ کے اس نمبرِ رسول پر تشریف لے آئے ہیں انجمن کی جانب سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں حضور صاحب سے زیادہ تشریف لے جا رہے ہیں آپ اپنی جگہوں پر مکمل طریقے سے بیٹھے رہے ہیں بڑی مہربانی ہوگی بھئی آپ لوگ اٹھئے مد حضور صاحب سے زیادہ تشریف لے جا رہے ہیں ابھی بہت ہی اچھی آواز کے مالکان یہاں موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب کو آپ کو سماک کرنا ہے جو حضرت جا رہے ہیں ان سے گزاری ہیں بھئی بیٹھ جاؤ اور جس کو جہاں بھی جگہ مل گئی ہے وہ بہت کچھ نصیب ہے اب آئیے بلا تمہین و تعفیق کچھوچا مقدسہ کی سرزمین کا وہ ہیرہ جسے پوری دنیا محترم حلال کچھوچوک حلال رانہ کچھوچوک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے میں اس شخص سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمیں ضرورت آپ کی ہے برانا مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے جو حضرات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جوہوں پر بیٹھے رہے ہیں ابھی بہت سارے شہرہ اکرام جن کو پڑھنا واقعی ہے وہ سب کے سب اسٹیز پر تشریف لاشکے ہیں دائش پر تشریف فرما باباکار ارمائے اکرام شہرہ اعظام حاضرین محکل السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات بہت خوبصورت مشاہرہ اور الحمدللہ شامحی سے چل رہا ہے ڈائش پر ہندوستان کے مشاہیر شہرہ اکرام تشریف رکھتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی پیکر خلوص و محبت حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ عمرہ کر کے ابھی دو گھنٹہ ہوا یہاں تشریف لائے اس کے لئے ہمول مبارک بار پیشتے ہیں اور ایک مرتبہ جھم کے بارگاہ رسالت میں دروشریف کا حدیہ رچھاور کریں پڑھیں اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سنہا بھئی جی یہ جنوں انسان ملائک ہی کیا مدینے میں بہت اچھا شہر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بلکل ایک دم تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں محترم للو حی تشریف رکھتے ہیں میں خصوصی توجہ کا تعلق ہوں آپ حضرات کے اور خصوصیت کے ساتھ عارف میاں صاحب قبلہ کی بھی کچھ شہر پر خصوصی توجہ کا تعلق ہوں ملاحظہ کریں ماشاءاللہ کہا کہ یہ جنوں انسان ملائک ہی کیا مدینے میں یہ جنوں انسان ملائک ہی کیا مدینے میں یہ جنوں انسان ملائک ہی کیا مدینے میں سبھل سبھل کے چلے ہے ہوا مدینے یہ جنوں انسان کیا سبھان اللہ سبھان اللہ بہت اچھا شہر ہے سبھان اللہ بہت اچھا شہر ماشاءاللہ شیر سنیئے آپ اتراز شیر پر توجہ دیجئے سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا شیر سبان اللہ یہ جنوں انسان ملائک ہی کیا مدینے میں سبھل سبھل کے چلے ہے ہوا مدینے میں سبھل سبھل کے چلے ہے ہوا مدینے میں اور زمانے بھر کے شہنشاہ زمانے بھر کے شہنشاہ जाके फखर के साथ बताते फिरते हैं खुद को गदा मदीने में जाके फिरते हैं खुद को गदा मदीने में اور حضرت ملاحظہ کرے کہ یہ کوئے شاہِ امم ہے یہاں خیال رہے یہ کوئے شاہِ امم ہے یہاں خیال رہے نہیں ہے قبر ذرا بھی روا مدینہ یہ کوئے شاہِ امم ہے ذرا خیال رہے یہ کوئے شاہِ امم ہے یہاں خیال رہے نہیں ہے قبر ذرا بھی روا مدینہ میں اور زباں سے نکلی نہ تھی کہ زباں سے نکلی نہ تھی اور ہو گئی پوری زباں سے نکلی نہ تھی اور ہو گئی پوری خلوص دل سے جو کی التجاب مدینہ میں خلوص دل سے جو کی التجاب مدینہ میں ماشاءاللہ سباہ خلوص دل سے جو کی التجاب مدینہ میں اور ایک مطلع دو تین شہر ماشاءاللہ سباہ سباہ اللہ سباہ بہت اچھا بھئی ارے واہ واہ کہ دل میں جو اس کے شہن شاہ امم رکھتے ہیں دل میں جو اس کے شہن شاہ امم رکھتے ہیں مال و دولت وہ صدا زیر قدم رکھتے ہیں دل میں جو اس کے شہن شاہ امم رکھتے ہیں مال و دولت وہ صدا زیر قدم رکھتے ہیں اور چل مدینہ میں وہی پر وہ ملیں گے تجھ کو جل مدینے میں وہی پر وہ ملیں گے تجھ کو جو دبے پچھلے غریبوں کا بھرم رکھتے ہیں جل مدینے میں وہی پر وہ ملیں گے تجھ کو جو دبے پچھلے غریبوں کا بھرم رکھتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت انجمن فیضان سمنہ زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ حضران جو دبے کچھلے غریبوں کا بھرم رکھتے ہیں جو دبے کچھلے غریبوں کا بھرم رکھتے ہیں اور بگلی تقدیر بنا لیتے ہیں اپنی حجاج بگلی تقدیر بنا لیتے ہیں جیسے ہی عرض مدینہ پہ قدم رکھتے ہیں بگلی تقدیر بنا لیتے ہیں ہوجات جیسے ہی عرض مدینہ پہ قدم رکھتے ہیں جیسے ہی عرض مدینہ پہ قدم رکھتے ہیں اور جانے کس وقت مدینہ سے بلاوہ آ جائے جانے کس وقت مدینہ سے محترم محمد قلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے یہ شیر پڑھتا ہوں بگلی تقدیر بنا لیتے ہیں اپنی حجاج جیسے ہی عرض مدینہ پہ قدم رکھتے ہیں اور جانے کس وقت مدینہ سے بلاوہ آ جائے جانے کس وقت مدینہ سے بلاوہ آ جائے پاندھے سامانے سفر اس لیے ہم رکھتے ہیں پاندھے سامانے سفر اس لیے ہم رکھتے ہیں پاندھے سامانے سفر اس لیے ہم رکھتے ہیں اور وہ نمازی ہیں مگر ہیں وہ منافق رانا وہ نمازی ہیں مگر ہیں وہ منافق رانا جو بھروسہ شہ ابرار پہ کم رکھتے ہیں وہ نمازی ہیں مگر ہیں وہ منافق رانا جو بھروسہ شہ ابرار پہ کم رکھتے ہیں جو بھروسہ شہ ابرار پہ کم رکھتے ہیں اور جس دل پہ خاص ہو گئی جس دل پہ خاص ہو گئی رحمت رسول کی جس دل پہ خاص ہو گئی رحمت رسول کی اس کو نصیب ہو گئی اس کو نصیب ہو گئی علفت رسول کی اور رکھتی ہے ایسی ذات کا جنت بھی اشتیاق جس ذات میں جھلکتی ہو سیرت رسول کی رکھتی ہے اسی ذات کا جنت بھی اشتیاق جس ذات میں جھلکتی ہو سیرت رسول کی جس ذات میں جھلکتی ہو سیرت رسول کی اور جہاں جہاں تک اضرات ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ شیر ملاحظہ کر لیں اور اس میں تھوڑا سا تیور ملاحظہ کریں جس ذات میں جھلکتی ہو سیرت رسول کی تُو کیا ہے اور تیرے عمل کی بسات کیا تُو کیا ہے اور تیرے عمل کی بسات کیا پیغمبروں کو ہوگی ضرورت رسول کی تُو کیا ہے اور تیرے عمل کی بسات کیا تُو کیا ہے اور تیرے عمل کی بسات کیا پیغمبروں کو ہوگی ضرورت رسول کی پیغمبروں کو ہوگی ضرورت رسول کی اور جہاں جہاں تک خضرات ہیں وہ دارش کا مجمع ہے ایک سے رو ملاحظہ کریں کہ پیغمبروں کو ہوگی ضرورت رسول کی دو ایک کتاب پڑھ کے بیان کیا کرے گا تُو جبرین جب نہ سمجھے فضیلت ہوں نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامت سرکار کیامت ہنجمن فیضانِ اسمنا ہنجمن فیضانِ اسمنا ارے رانا سب پھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آزرا تو ایک کتاب پڑھ کے بیان کیا کرے گا تُو جبرین جب نہ سمجھے فضیلت رسول کی جبرین جب نہ سمجھے فضیلت رسول کی اور محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا ہے محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا تاروں کے مسل چمکے کی امت رسول کی محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا ہے محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا ہے محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا ہے محشر کے روز چل کے سمہ یہ بھی دیکھنا ہے امت رسول کی تاروں کے مسمی چنکے کی امت رسول کی اور رانہ کا اس نگاہ پہ لاکھوں سلام ہو رانہ کا اس نگاہ پہ لاکھوں سلام ہو دیکھی ہے جس نگاہ نے طربت رسول کی مبارک ہو بھائی زندہ بہت زندہ بہت سباران زندہ بہت زندہ بہت رانہ کا اس نگاہ پہ لاکھوں سلام ہو دیکھی ہے جس نگاہ نے طربت رسول کی اور ایک مطلق دو شیر اور ملاحظہ کریں ابھی آپ مولانا حضرت علامہ مولانا محمد شفی صاحب قبلہ کی بہت ہی مارککل آرہ تقریر سے آپ مختفیض ہوئے تھے میں ایک مطلق دو تین شیر پڑھتا ہوں اسی تقریر جو آپ تقریر کیے ہیں اسی صیرت پر وہ بیان کر رہے تھے میں صیرت پہ دو تین شیر آر کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ملاحظہ کریں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا بیوہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سماج میں ملاحظہ کریں ایک مطلق دو تین شیر آپ سے پڑھتا ہے کہا کہ فضائے جہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا فضائے جہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا ستم سے مسلی ہوئی تتنیوں کا فضائے جہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا ستم سے مسلی ہوئی تدلیوں کا کیا ہوتا اور نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم فضائے جہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا ستم سے مسلی ہوئی تتنیوں کا کیا ہوتا نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا اور نہ کرتے آپ خدیجہ سے اپنا عقدِ سعید ابھی حضرت بول رہے تھے سرکارِ دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا عقد جو فرمایا وہ حضرتِ خدیجہ کی قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی سرکارِ دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت پچیس سال کی اور بیوہ عمرت کے ساتھ ہندوستان میں جو سلوک ہوا وہ حضرت بیار کر رہے تھے میں اسی کو نظم کر دے رہا ہوں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ فضائے جہل میں ان سسٹیوں کا کیا ہوتا ستم سے مسلی ہوئی تتریوں کا کیا ہوتا نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا اور نہ کرتے آپ خدیجہ سے اپنا عقدِ سعید جو ہوتی بیوہ تو ان بیٹیوں کا کیا ہوتا جو ہوتی بیوہ تو ان بیٹیوں کا کیا ہوتا جو ہوتی بیوہ تو ان بیٹیوں کا کیا ہوتا اور نمازتے نہ جو سلمان اور بلال کو آپ نمازتے نہ جو سلمان اور بلال کو آپ تو ہم غریبوں کی خودداریوں کا تھا نمازتے نہ جو سلمان اور بلال کو آپ نمازتے نہ جو سلمان اور بلال کو آپ تو ہم غریبوں کی خودداریوں کا کیا ہوتا تو ہم غریبوں کی خودداریوں کا کیا ہوتا اور جنہوں نے سنگ تھے برسائے آپ پر آقا دعا نہ دیتے تو ان وحشیوں کا کیا ہوتا جنہوں نے سنگ تھے برسائے آپ پر آقا جنہوں نے سنگ تھے برسائے آپ پر آقا دعا نہ دیتے تو ان وحشیوں کا کیا ہوتا دعا نہ دیتے تو ان وحشیوں کا کیا ہوتا اور برستہ گر نہ وہ ابر کرم ہدایت کا تو جلتی ظلم سے ان بستیوں کا کیا ہوتا نہ ہوتا آخری خطبہ جو حج کے موقع پر نہ ہوتا آخری خطبہ جو حج کے موقع پر تو رنگ و نسل کی ان ویریوں کا کیا ہوتا تو رنگ و نسل کی ان ویریوں کا کیا ہوتا اور نہ ملتا دامنِ خیر البشر اگر رانا تو قبر و خشر میں ہم آسیوں کا کیا ہوتا ہے جھوم کر دروسلی پڑھائیں اللہ ایک نظم ملاحظہ کرمہ ہے اس کے لئے مجھے حکم دیا گیا کہ وہ نظم پڑھیں جائے پوری زندگی کے ساتھ آپ سنیں ابھی عظیم المرتبت سورہ اکرام بیٹھے ہیں محترم سورہ قادری صاحب محترم سبتین رزا عظیم آبادی صاحب محترم شاہ خالد صاحب اور بھی دیگر سورہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے صبح تک پروگرام چلے گا کوئی دکت نہیں ہے نبی کی آمد آمد ہے وہ چلتا رہے گئے جلسہ ملاحظہ کریں کہ نیا مزاج نئے صبح و شام پیدا کر نیا مزاج نئے صبح و شام پیدا کر جو تجھ کو ہوش میں لائے وہ جام پیدا کر تجھے زمانے میں بن کر امام رہنا ہے خدا کا بندہ نبی کا غلام رہنا ہے کیا کہنے تو کیوں پڑا ہے تائیش کے کارخاروں میں سکون جب کے میسر ہے بس ازانوں میں جھکا کے سردری باطل کے تو ہوا رسوا عمل کو بھول کے قسمت کا ہے تجھے شکوا سبب یہی ہے جو ناکام ہے زمانے میں خموش بیٹھا ہے قسمت کے آشیانے میں سبب یہی ہے جو ناکام ہے زمانے میں خموش بیٹھا ہے قسمت کے آشیانے میں جہاں میں تجھ کو ہی رب نے شعور بکشا دے مزاج ادلی کا تجھ کو ہی نور بکشا دے مگر نہیں ہے تیرے دل میں غیرت اصلاف نجانے وڑھ لیا کیسا بے حسی کا لہاب اگر عمل کے تو میدان میں اتر جائے تو قافلہ تیرا ظلمت سے پھر گزر جائے تو قافلہ تیرا ظلمت سے پھر گزر جائے تیری ہی شان کا ہر سمت بول بالا ہو تیرے ہی دم سے زمانے میں پھر جائے تیری س Lagоне تیری سا پھر جائے تیری ساپلے تی ہے جائے